احترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہے ایک اہم مسئلہ اور ایک اسلامی کلنڈر مسئلہ یہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ زیل کے بارے میں ماہ محرم میں عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے جواب ماہ محرم اور عاشورے کا روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے یعنی آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ماہ محرم میں ایک روزہ رکھے گا تو اس کو ایک روزے کے بدلے تیس روزوں کا ثواب ملے گا نیز بعض روایات میں رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے کو فضیلت والا قرار دیا ہے اور اس میں مطلقاً روزہ رکھنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے واللہ تعالیٰ علم بالثواب اور آج کا کلنڈر یہ ہے آج ہندوستان اور آسپاس کے ملکوں کے اندر چاند کی تاریخ ہے سات محرم الحرام سن چودے سو چوالیس ہجری اور آج سعودی عربیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے آٹھ محرم الحرام سن چودے سو چوالیس ہجری اور آج انگریزی تاریخ ہے چھے اگست دوہزار بائیس عیسوی اور آج جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے یعنی سٹر ڈے السلام علیکم ورحمت اللہ